بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیولک آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ گرافک ڈزائننگ میں آپ پہلی جاب کیسے لے سکتے ہیں اور میں نے گرافک ڈزائننگ کے اندر پہلی جاب کیسے ڈونڈی اور کیسے مجھے ملی حالانکہ میں جاب 3D ڈزائننگ کرتا ہوں لیکن جب آپ سعودی عرب میں دبائی میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں پہلے جاب ڈونڈیں جاب مل دے گئیں کام شام کریں ایک تو ایکسپیرنس آئے دوسرا یہ ہے کہ جو خرچہ پانے جیب سے جا رہا ہے وہ بھی بچے تو اس لئے بندہ کوش کرتا گیا جاب اپنی فیلڈ کے ریلیٹیڈ تھوڑی بہت مل دی جلدے بھی ہو تو تو بھی چلے گی تو میں نے پہلی جو میری جوائننگ ہوئی تھی وہ ایز ایک گرافیڈ زہنر ہوئی تھی تو وہ میں نے ڈونڈی کیسے اور مجھے اس کو اپر کتنی پگھار ملی کتنی مجھے اس پر سیلری پیکج کیا تھا وہ سارا راپسہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لڑکے پوچھتے ہیں کہ بھائی پہلی گرافک زہنر کی جاب کیسے لی اور کیسے مل سکتی ہے اور کتنی سیلری ملتی ہے پیکج کیا ملتا ہے ویزے کے پیسے بھی بورے ہوں گے نہیں ہوں گے تو خیر چلیں آج تھوڑی سیس کے اوپر بات کرتے ہیں جتنا مجھے ایکسپیرنس ہے پاک یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کچھ اور لوگ جانتے ہیں ہوا یہ کہ جب میں آیا سعودی رب کے اندر تو دو تین مہینے تو میں نے اپنا ہانیمون پیریٹ کہہ لیں اس کو کہ اس کو ہو بھی انجوائے کیا کہ میں پیرے بھائیوں کے ساتھ ہی درودہ جاتے بھی تیرے تو پھر جب تقریباً دو تین مہینے گزر گئے ہی کاموں کا رینیو کروایا رینیو کیا کروایا لگوایا پہلی دفعہ تو اس کے بعد پھر میں نے جاب سرچ کرنا شروع کی اب جاب کیسے ملے اب جاب کرنی ہے جاب ملے کیسے کوئی کانٹیکٹس ہے نہیں ہے میرے بھائیاں ان کا ایک علیہدہ سے بزنس ہے اپنا وہ اپنا اپنے کام دنے کے اندر وہ ان کے کانٹیکٹس علیہدہ سے ہیں تو اور کوئی ہمارا کوئی ایسی فیلڈ کے اندر ہے نہیں آرکی ٹیکچر کے اندر ڈیزائننگ کے اندر انٹیری ڈیزائننگ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کام جو ہے نا یہ پروجیکٹ مجھے خود ہی کرنا تھا پر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے آتے ہیں جو بھی یہاں پر آئیں تشریف لے کر آتے ہیں ان کو یہ کام خود ہی کرنا پڑتا ہے تو میں نے کیا کیا سابت سے پہلے میں نے گوگل کھولا گوگل کو پر میں نے کمپنیز سرچ کرنا شروع کر دی آرکی ٹیکچر کمپنیز ان سعودی ریبیا ان ریاد انٹیری ڈیزائننگ کمپنیز ایسا کر کے میں نے اس کو جو کمپنیز ہیں ان کے نامز جو ہے وہ ڈونڈنے شروع کی ہے اور وہ میں نے ان کے اوپر بھی کانٹرک کیا ماں سے نمبر لیے ایمیلز نہیں ان کو فون کیے ایمیلز تو ہر میں نے کم ہی کی کیونکہ ایمیل کے اوپر ایک دفعہ ایمیلز سینڈ کرتے ہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ کب ریپلائی آتا ہے کب نہیں آتا تو مجھے ایمیلز تو میں نے سینڈ نہیں کی ان کو کسی کو بھی نہیں کی ایمیل میں کوئی کی نہیں ہے حالانکہ ایمیل مارکیٹنگ ہے بڑا ایک پاورفل ڈول ہے لیکن اس کے پر تھوڑا ٹائم پیشنس تکھنا پڑتا ہے اور سبر میرے اندر تھا مجھے ڈونڈنی چیزی جب جلدی جلدی تو میں نے وہاں سے نمبر لیے نمبر لے کر تو ان کو میں نے کال کرنے شروع کی اچھا لکیلی ایسا ہوا الحمدللہ کہ دو تین کمپنیوں کو میں نے کال کی تو ان میں سے ایک نے مجھے ریپلائی کیا بلکہ ریپلائی کیا اسی وقت ان نے کہا کہ ہاں جی ہمیں بندہ چاہیے آپ آجیں اب بتایا انہوں نے مجھے نئی ہے کہ ہمیں انہیں کیا چاہیے کس فیلڈ کے اندر کو بندہ چاہیے تو میں نے جناب اپنے کپڑے شپڑے پہنے پینٹے شانٹے کس کے بوٹ شوٹ ٹائٹ کر کے تو میں اپنا بیک شنطہ پکڑا یعنی بیک شنطہ میں وہ پکڑا لیپٹاپ تو اپنے بھائی کے کوئسٹ کی بھائی تنجراب سلف لگایا تو ہم مردر چلے گے وہاں پر جا کر تھوڑی سی بات ہوئی تھوڑا تھوڑا نے مجھے پوچھا کہ بھائی یہ فوٹو شاہب یہ کورل راب میں اپنا ذہن بنا کر گیا تھا کو 3D کو آٹو کیڈ کو فوٹو شاہب کا تھوڑا بہت جو کہ آرکھیٹیکچر کے ریلیٹیڈ تھوڑا بہت میں نے میری پورٹفولیو بھی یہی تھی میں نے اپنے پورٹفولیو دکھائی وہ میری پورٹفولیو دیکھے ہی انہوں نے وہ اگری ہو گئے یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بندہ ہمارا کام کر لے گا وہ کام کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ جو کمپنی تھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ وزیٹنگ کارڈ بنا رہی ہے بروشر بنا رہی ہے یا اس طرح کی جو ایڈویٹائزنگ کے رسالے ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہے نئی ان کا یہ کوئی بھی کام نہیں تھا وہ تھے جو روڈ کے اوپر سائن بنے ہوتے ہیں سائن بورٹ لیفٹ رائٹ سٹاپ پارکنگ جو روڈ کا نام ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہ کمپنی بناتی تھی اور وہ بورٹ لگاتی تھی تو انہوں نے اپنا یہ سارا سائٹ اپ بنایا ہوتا ان کو بندہ چاہیے تھا جو صرف یہ رائٹنگ کر لے دیکھیں کیسا کام ہے رائٹنگ کیا ہے کہ عربی کے اندر رائٹنگ کرنی ہے چونکہ ہم اردو سپیکنگ ہیں ہمیں اگر اردو کی ٹائپنگ کرتی ہے تو ہم عربی بھی سائنسر کر لیتے ہیں تو وہ میں نے کہا ہاں جی کر لوں کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں نے مجھے گا ٹھیک ہے جی کرلڈرہ کرلڈرہ کرنا وہاں پہ فوٹو شاپ بھی نہیں کرلڈرہ کے اوپر وہ کام کرتے تھے میں نے کہا کر لیں گے یہ بھی تو انہوں نے کہا جی پیکج کی بات کی پیکج کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے ایک دو اور چیز کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں جو بڑی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنا کام خود ہی رہنا ہے آپ نے اپنی جاب خود ہی ڈونڈ لی ہے آپ نے کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرنا کسی اوپر بڑھنے نہیں بننا کیونکہ اس ملک کے اندر یا کسی بھی فارن کنٹری کے اندر جواب جاتے ہیں وہاں کے اوپر ریلائی کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لے کر جائے گا یہ ہمیں لے کر آئے گا یہ ہمیں کھانا بھی کھلائے یہ ہمیں رکھے بھی رائش بھی دے سارا کچھ کرے اور ہم بیٹھے ہم ہمارے گھر ہمارے یہ ایسا نہیں ہوتا کسی کے اوپر اور پھر بعد بلیم ڈال دے ان کے اوپر ان کو کرتے ہیں یہ ہم ساتھ نہیں دیتا یہ ہم کہتا یہ بند اتھے جا کر ہو اس کمرے میں نے رینج کر دیا اب وہاں پر چلے جائے وہ بندہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرے گا اس طرح سے میرے ساتھ کیا تھا اس یہ کام آپ خود ہی کرنا ہوتا ہے اور آپ کسی کو criticize نہیں کر سکتے کیوں کہ معاملات ہر کسی نے دیکھ ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو بجائے کسی کو criticize کریں آپ جتنا بھی کوئی آپ کا ساتھ دے دے جتنا بھی کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ شکر شکر گزار ہوں تھینک یوں کہیں اس کو میربانی کریں اس کا احسان مانے کہ اس نے آپ کے ساتھ اپنے بیزی شیڈیول میں سے جو ہے وہ یہاں پر گھوم رہے تو آئی نہیں یہاں سارے کام کرنا ہے صبح سے شام تک کام کر نا وہ بندہ کیسے آپ کو لے کر جائے کیسے کیا کرے میرے تو بائی تھے ماشاء اللہ چلیں انہوں نے میرے ساتھ کافی ہی میں جب بھی کہتا تھا کہ بھائی اس جگہ سے کمپنی میں جو ہے مجھے انٹرویو پر کال آئی ہے وہ بھائی میرا اس وقت چلو جی ادھر سے آئی چلو جی حالان کہ اس بائی تھے نا انہوں نے کیا تو ایسے اگر کوئی بندہ آپ کے ہاتھ نہیں بھی کر پاتا تو اس کو پریٹی سائز مات کریں یہ بس میں نہیں ہوتا کرنا چاہتے ہیں سب یہ بات ذہن میں رکھے ہیں کہ لوگ ایک دوسر کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کا دارہ اتنا محدود ہوتا کہ اس میں نکل نہیں سکتے اس لئے بجائے کسی کو لان تن کرنے کے بعد میں گالی نکال سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سٹرانگ ہو کر آئیں کچھ دنوں کا کچھ مہینوں کا اور اپنے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں کہ ہم نے یہ کام سارا خود کرنا تو پھر آپ کر لیں گے انشاء اللہ کی مدد سے جب آپ آئیں ہی کسی کے بھروسے کہ وہ میرا کزن ہے وہ مجھے کام دروائے گا پھر نہیں ہوتا کام پھر بڑا مشکل ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود ہوتی ہیں اور کسی کو لان دان نہیں کرنا جو کسی مرمانی ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی آگے جلد پیکج کہ مجھے پیکج کتنا بلا بڑا سوال پوچھتے ہیں پیکج کتنا بھائی پیکج بھائی میں آپ میری پہلی جواب تھی اس کا پیکج میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا تھا گرافک ڈزائنر کے ریلیٹیڈ جب میں وہاں پر گیا میں جواب سٹارٹ کی پیکج جو ہوں ہوں پیکج وہ یہ ڈسکس ہوا انٹروی بغیرہ کے بہت سارا کوش شاید آپ کہیں کہ یہ بڑے تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن یہ اس وقت کے حساب سے یا نیو کمر کے لیے یہ بڑی اچھی کہ مجھے اس وقت جو بیسک چالی تھی میری وہ تھی تین ہزار ریال تین ہزار ریال جو کہ اگر آپ اس کو ابھی کنورٹ کریں تو ابھی میرا خیال ہے تقریبا پونے دو لاک دو لاک کے قریب تو جائے گی کیونکہ ایک ریال ساٹھ کے ساٹھ روپے کا بانگ ساٹھ پونے دو لاک کر لیں ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس اور ساٹھ ایک سو اسی ایک لاک اسی ہزار روپے تنہا تھی میری بیسک اور کیا تھی اس کے ساتھ مجھے اکاموڈیشن تھی ٹھیک اکاموڈیشن کے لیے روم کے لیے مجھے پانچ سو رہا وہ الہدہ دے رہے تھے 35 ہو گیا اس کے بعد ایک گاڑی نئی برین نئی کار وہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ بھی چیز دیں گے تو تاکہ آپ کے آنے جانے میں ترانسپورٹیشن یہ وہ سارے معاملت آپ کے پرابلم نہ اور آگے اور سنیئے اس میں کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے تین چار مہینے کے بعد جب آپ اس کام کو سمجھ جائیں کیونکہ میں نے کو بتایا تھا کہ میں نے یہ کام کیا نہیں لیکن مجھے میری پیسے تو آرہے تھے لیکن فیل نہیں تھی میری تو میں نے پہلے ہفتے کی اندر سارچی شروع کر دی بھائی کو نہیں بتایا لیکن میں سارچی شروع کر دی کسی کو 3D میں بننا چاہیے 2D میں چاہیے تو میں امیلز کرتا رہا سوری فون کرتا رہا تو مجھے ایک آگیا 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 کہ آپ آئی ہمارے پاس تو میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی بھائی نیجر گھائی نکالی اس کمپنی میں چلے گئے وہاں جا کر انٹرویو کر رہا ہوا سارا کچھ ہوا اچھا اس کمپنی نے مجھے دوسری کمپنی میں ریفر کر دیا کیونکہ وہاں پر انہوں نے اس لگے وہاں انٹرویو بغیرہ ہوا سارا کچھ ہوا تو وہاں پر جو 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 تھی وہ بڑی شوکنگ تھی کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ سیلور کے حوالے سے کام کے حوالے سے ہر چیز کے حساب سے جو بھی میرے ذہن کے اندر جو انوائرمنٹ تھا کمپنی کا وہ تو وہ سارا ختم ہو گئے ساری ٹیل ہوئی ہر چیز ختم ہو گیا جو پہلی کمپنی کا انوائرمنٹ تھا وہ انوائرمنٹ کیا تھا کہ ایک جیسے شیڈ بنے ہوتے ہیں اوپر لکڑی جو لوہے کی چدر لمبے لمبے اندر ویرہوس بنے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ویرہوس تھا اس اندر انہوں نے اپنا سارا سٹاک تھا وہ انہوں نے آفس بنائے ہوئے تھے سارا ڈیزائننگ اور سیمبلنگ جو وہ ہی کرتے سارا کوش تو اس حوالے سے میرے ذن میں آج دیکھے کمپنی چاہتے ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ پر فرنیچر لگے ہوتے ہیں بہت انفرنسی تھا وہ بھی شاکنگ وہ بھی ڈی موٹیویٹیو تھا میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو میرے یہاں پر شرط ہے لیکن یہ تھی کہ میں نے اس کو جوائن کر لیا اب جوائن کیوں کیا اس کی وجہ کیا تھی پیکج کیا تھا لو پیکج پر کیوں جوائن کیا تو اگلی ویڈیو اندر ڈسکس کروں گا تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے شیئر پائمے نہ کریں لیکن لائک اور سبسکرائب تو کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اور زیادہ کچھ اچھی اچھی نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہیں آپ اس فیلڈ کے اندر کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیپ واشنگ لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھول نا السلام علیہ